منجلی سے لکنے اسمبلی کوسر مہیودین نے آج لنگر ہاؤس ڈیویزن کے ابراہیم باق اور دوسرے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی انہوں نے وہاں گندے پانی بہنے کے مسائل کو حل کرنے کا تیخون دیا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جسے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہے منجلی سے لکنے اسمبلی کوسر مہیودین نے آج لنگر ہاؤس ڈیویزن کے ابراہیم باق اور دوسرے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی انہوں نے وہاں گندے پانی بہنے کے مسائل کو حل کرنے کا تیخون دیا انہوں نے وارٹر ورکس کے عہدداروں کو نئی پیپ لائننگ بچانے کی ہدایت دی اس دورے میں کارپوریٹر وجیو الزمہ اور دیگر خواہدین لکنے اسمبلی کے ہمراہ تھے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسلے میں کررات میریڈین فنکچن حال ملک پیٹ میں حضرت حبیب مصطبہ جعفر ادروز کی جانب سے دعوت ملاد اور ناتیہ محفیل کا احتمام کیا گیا تھا شہر کے علماء اکرام مشاقین اور سرکتہ شخصیتوں نے کسی تعداد میں شرکت کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حبیب جعفر ادروز حبیب ادروز ٹرسٹ کا سیکریٹری آج ملاد نبی کا جلسہ منایا گیا ہے یہاں ملک پیٹ پر میریڈین فنشن ہال میں خانخواہ ادروزیہ کے طرف سے بڑے زور و شوروں سے منایا گیا ہے پھر بھی ہمیشہ کی جیسا نہیں منایا گیا کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے تھوڑے ریسٹرکشنز ہے لیکن جیسا بھی کیا منایا گیا سرکار کی شان میں ناتے پڑی گئی تھوڑا بہت محلود پڑیا گیا اس کے بعد تعم کا انتظام کر دیا گیا لوگوں کے لیے یہ آٹھ بجے سے شروع ہوا سو ہے یہ کب تک چلیں گے یہ جب تک پبلک آئیں گے انشاءاللہ ایک گیارہ بجے تک ہم لوگ کا ارادہ ہے سال میں ایک بار چلتا ہے آپ لوگوں کا نہیں ہے ہر سال منایا جاتا ہے بڑے زوروں شوروں سے رب اللہ وال میں پورے مہینے مہینے میں آپ لوگ کا ایک بار یہ محفل آرگنائز کرتے ہیں ہم لوگ مختلف جگہوں پر کئی بار اسے مناتے ہیں پورے مہینے میں شاید پانچ یا چھے بار اسے مناتے ہیں جی اس میں اپنے ہیدر آباد کے مشہور لوگ بھی آئے ہیں اور مشایخین بھی آئے ہوئے ہیں کہیں اور یہ پورا سب ہمارے والد حوی مچتبہ ماہ جنوری کے قرائے تک ادا نہیں کیے گئے مالکین امارت کا کہنا ہے کہ قرائے کی ادایگی میں تاخیر کی وجہ سے وہ اپنا ای ایم آئی وقت پر ادا کرنے سے خاصی رہے ایک مقاندر مولانا عبالفتہ سید بندگی پاشا خاضری نے بتا ہے کہ انہوں نے زمن میں ٹیم میریس کے صدر اور حکومت کے مشہیر ایکے خان اور سیکیرٹری بی شفیو اللہ سے ملاقات کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی ایڈوکیٹ اسوچیشن نے عطلیہ کے معاملات میں سیاستدانوں کی مداخلت کے مذہبت کی اور ادام آیت کیا کہ آندرہ پردس کے سیپ نسٹر وائی ایز جگین مولیڈی خرضوں سے متعلق ٹیبونل کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں پچی بابو نے بتایا کہ دستور نے عاملہ پارلیمنٹ اور ردیہ کے اختیارات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے مگر سیاستدان اپنے سیاستدار اور اوڈے کا بیجا استعمال کر رہے ہیں جس سے ادلیہ کا کام متاثر ہو رہا ہے جو لارجنگ اپ ڈی کانپلینٹ بیپور دی سپریل کوٹ بھائی دیل جگین مولیڈی سے گلت ہے تو یہ وہ حساب سے ہم جو جانا ہے تو تو خود سیپ مینسٹر ہے اس کو مالوں میں پورا حساب جو لیسٹریشن فانکشن کیا ہے جیوڈیشن فانکشن کیا ہے ایک ایسا گلت کامپلینٹ دییا تو وہ لوگوں کو فانکشننگ اپ دی جیوڈیشنی سیسٹم بنی اس کو کانپلینس لیول ہم ہویا ہے جو جسٹیش کانناہ بھی پاس ایسی واللہ ایسی بیردی بیڈی ہی سمجھ لارجنگ اپ ڈی اوڈی اپ ڈی آپ ڈی جیوڈی شکریم پھر ایسی کو جو دیماغ میں جیجمنٹ دینے کے لیے نیائے کرنے کے لیے اس کو خود لاؤ کے حساب سے کرتے تم اپنیم شمال کیا کافی کرکے یک خامل ایسی طرف پر راحت کیا تو اپنیم شرمات کو شرم اپنیم با نگل داشتا ہے جگرگ گرد ہے Die مطمئن جمع اج upebین راحت جگرگ گرد ہے تم حقا ہے ، جگرگ گرد ہے جب کچھ جت بجول شرماتیم اگر اقوام عمل کرد ہے اگر راحت اپنیم مطمئن کرد دیتا ہے جو حالیہ پارج اور ساہلاب سے متاثر ہوئے ہیں فلڈ ریلیف کٹ سخشیم کیا یہ کٹس غزان یدناس بلانکٹس اور ماس پر مشتمل تھا بھرتی سیمنٹ کے سری نواز نے بتایا کہ تقیباً پانس سو خاندانوں میں یہ کٹس تخصیم کیے گئے ریشن ترپنا چادرگاٹ موسینا دی پککنوں نے کالنیلو 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 میاں یہ کٹس غزان یدناس بلانکٹس اور ماس پر مشتمل تھا یہ کٹس غزان یدناس بلانکٹس اور ماس پر مشتمل تھا یہ کٹس غزان یدناس بلانکٹس اور ماس پر مشتمل تھا چلا چکا گا ارگنیز جیسارو یہ کمیونیٹی کودا ما دانیواز دالو چلا چیسی میکو موڑ کلو لبی امو وکا کلو شگر وکا لیٹر نونا آتراباتو چیسی کسپ کارمو آتراباتو ماسکو لو سانیٹائزر لو سرفو سببو لو آتراباتو کمبل لو اونا کٹ سمارو ایڑو واند لا یا بایوین چھ اینو امن غل روپہ لوڑ پڑے دی کیٹتو ایڑا ایڑا ام بینا پیارو انتراباتو نی بارتی سمنٹ تر فلا ایک ارکم موڑن نیرو آتراباتو حالیہ پاریسو سالاب کے متاسرین میں حکومت کی طرف سے دی جانے والی امداد کے تقسیم کے کام میں بے خیادئوں پر احتجاج کرتے والے کانگریس کے وفت نے کمیشنہ جی سمسی لوگوں شرما سے ملاقات کی وفات نے متاثرین میں امداد کی تخصیم کے کام کو دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا وفات کی خیادت ای ای سی سی کے تجمعان ڈی شرمن نے کی جبکہ وفات میں تابق رکھنے پارلیمنٹ انجن کمار اور کانگریس کے لیڈر فیروس خان بھی شامل تھے گریٹر ہیدرباد میں ایک طرف جو ایسا لوگ بارڈ میں ڈوب کے مر مٹے ہیں ان کے گھر ڈوب گئے ہیں ان کے گھروں میں پورا پانی آ کر کے جیسے ان کے کھانا پینہ الیکٹرونک ایکیپنٹ پلنٹ ٹیبل ڈیننگ ٹیبل ہر چیز خراب ہو کے ہیں ایسے چیز میں ایک گندی نالے میں کیڑے جیسا ٹی آر ایس پارٹی کے چند کیڑر اور ساتھ میں جی ایچ ایم سی افیشنل اور ساتھ میں گورنمنٹ افیشنل پورے کلیوڈ ہو کر کے جو ایسو پبلک منی کو پارٹی پرپگانڈا کرنے کے لیے جو ایسو استعمال کر رہے ہیں یہ گلت بات ہے ہندوستان میں ایسا کوئی کبھی ایسی چیز نہیں ہوا جہاں پر پبلک منی جو ایسو پارٹی کے کیڑر کے ہاتھ میں دے کر کے جو ایسو تم فلڈ ریلیف کا ڈسٹریبیٹ کرو ولکہ ہندوستان میں بہت سارے باڑا ہیں بہت سارے فلڈ ریف ڈسٹریبیٹ کیے مگر ہائیدرباد میں جو تماشا ہو رہا ہے تیارس لیڈرز کے دری جو پیسے ڈسٹریبیٹ ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوا یہ چیز کو جو ایسو ہم نے جی ایسو کمیشنر کے سامنے لانے کے لیے آج گریٹر ہائیدرباد کے عدیقش انجن کمار یادو کی صدارت میں آکے جو ایسو آج ریپرزنٹیشن کیے ہیں ہماری مانگ یہی ہے آپ پہلے دن بولے پانچ سو پچاس کروڑ دیتے بولے ڈسٹریبیٹ کیے ہیں نیکس ڈے کیا ہوا سمجھ میں نہیں آتا ہے ان لوگا پیسہ ڈسٹریبیٹ چالو کیا ہم نے سوچا جی ایچ ایم سے افیشیل سے گورنمنٹ افیشیل ڈسٹریبیٹ کرتے ہیں نہیں بوت لے والے ایجنٹس ڈسٹریبیٹنگ 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 یہ کیسی تماشا ہے اور دیکھر کے جو ایسو تیارس کے کندوہ پہنا کے جو ایسو ان لوگا تیارس کچھ جائے بولو کانگریٹ کے سیار ساب کچھ جائے بولو اور آگلے آنے والے جی ایچ ایم سیلیکشن میں ہمارے کو ووڑ دالو بول کے پبلک اگر تمہارا تیارس کا ٹرجر ہے ایملے کا ٹرجر ہے تو ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر وہ خون پسینے سے جمع ہوئی سا پیسہ ہے اس یہ ہمارا پبلک منی ہے وہ پبلک منی خود کا پارٹی کا فائدہ کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں یہ بات ہے دوسری بات بھیگ دے رہے کیا کہ تمہارے جیب سے پیسے تھوڑی دے رہے ہیں کیوں دسزار جو وعدہ کیا تھا وہ کیوں نہیں فلفل کر رہے یہ ہماری مانگ تھا دوسری بات دوسری بات ہے ہم جی ایچ ایم سی کمیشنر صاحب سے پوچھے ہیں آپ نے بول رہے ہیں تین سو اسی کروڑ روپیہ آس تک ڈسریبوٹ کیا ہے لسٹ دو بھائی ہمارے کو کتنے لوگوں کو دیا کون ڈیویجن میں دیا کتنا پیسہ کن کن کو دیا لسٹ دو بولے تو وہ لسٹ نہیں ہے بول رہے اگر ہم کو مت دو انٹرنیٹ میں لگاؤ وہ بھی نہیں ہے بول رہے ہم نے یہ پوچھا یہ 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 تری لاکھ ایٹ نائن تاؤزنڈ ایفیکٹ ہوا بول کے آپ لوگ جو بول رہے یہ نمبر کیسا حاصل کیا آپ نے یہ بھی نہیں بتائے تو ایسے سارے مدھوں کو ساتھ میں لگاتے ہوئے ایک ریپیزنٹیشن آپ کو دیا ہے ہماری امید ہے کہ انہوں نے پوزیٹیولی ریسپانڈ کرے گا اور یہ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن جو ہو رہا اس کو ختم ہوتا بول کے ہماری مانگے دوسری ہے جب لوگوں باد میں ڈوب کے مرے تو ان لوگوں کا پریشان میں ہے تو ان کو کمپنسن دیجنے کے جو جا ایلیکشن میں ایلیکٹورل رول فائنلیزیشن کرو بول کے سٹیٹ ایلیکشن کمیشن جو ایسا آج نوٹیفیکیشن دیا ہے ایک طرف دوسری طرح جو ایسا سٹیٹ ایلیکشن کمیشن ایلیکٹورل رول فائنلیزیشن کرو بول کے نوٹیفیکیشن دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ساجش یہ ہے کہ یہ ایلیکٹورل رول فائنلیزیشن تیرہ تاریخ ختم ہوتے ہی چودہ پندرہ تاریخ جی ایلیکشن نوٹیفیکیشن آتا رائٹ رائیل لی جب ایلیکشن نوٹیفیکیشن لاغو ہے ایلیکشن کوڈ لاغو ہے ٹی آر ایس پارٹی کے لیڈر جو ایسا کنوا پین کے پائیسے باٹنا سرو کرتا اور وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا اس میں فیر ان فری ایلیکشن نہیں ہونے کا ہے ڈیماکرسی پروٹیکٹ نہیں ہونے کا ہے تو ہماری مانگ سٹیٹ ایلیکشن کمیشن سے بھی یہ ہے کہ یہ ایلیکشن پروسیزر جو چالو کیا ہے اس کے پوسپول کرو شہر میں کچھلے کی نکاسی اور صاف صفائی کے کام پر مہر حضرابات بیرام مہن نے زنو کبیشٹروں کے ساتھ ایک اگلاس منخص کیا انہوں نے حالیہ باریس اور سیلاب کے بعد خیئی علاقوں میں تنوں کے حساب سے رہترہ جمع ہو جانے کی بات کی پانی کے نکاسی کا کام بھی باقی ہے جسے پورا کیا جانا چاہیے میں نے بتایا کہ کل سے تمام کارپیٹرس اور ارکانی چمبلی شہر میں صاف صفائی کے کام کی نگرانی کریں گے لکیش شرما اور ڈیپٹی میر بابا حضر دن بھی شریک تھے ریاست تلنگانہ میں کوئی نائنٹین سے متاثروں کی تیداد دو لاکھ چوبیس ہزار چھ سو چھے ایسی ہو گئی جبکہ گزستہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چھ سو سنتیس نئے کیسز کا اضافہ ہوا مہکمہ سہت کے مطابق اسی مدت چھ نئی امبات ہوئی ہیں اور اس طرح اب تک ریاست بھر میں مرنے والوں کی تیداد ایک ہزار تین سو ستاون ہو چکی ہے پیر اور منگل کے درمیان پینتیس ہزار سے زائد افراد کے کوئی نائنٹین ٹیسٹ کیے گئے چنانچہ اب تک تلنگانہ میں چمالیس لاکھ چالیس ہزار کے خریب کوئی نائنٹین ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں احمد آباد میں کیمیکل کے گودام کا قصہ دھماکے کے ساتھ اٹھ جانے کے نتیجے میں چھ افراد ہلاک اور دیگر آٹھ زخمی ہو گئے فائر برگٹ کے ذرائع نے بتایا کہ یہ حادثہ سنتی علاقے پیرانہ پپلچ روٹ پر ایک گودام میں پیش آیا اب تک چودہ افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے زخمیوں کو ال جی ہسپیٹل میں شریک کروایا گیا ہے ڈیپٹی کمیٹر پولیس اچھوک مونیا نے بتایا کہ معاملے کی ترقیقہ شروع کر دی گئی ہیں متصل عمارت میں کام کرنے والے مزدوروں نے بتایا کہ دھما کا اس قدر طاقتور تھا کہ گودام کی دیوار گر گئی اور اس کا چھت رو گیا مدیہ پردیس کے ایک زیلے میں ایک پانسالہ کا لڑکا دو سو فٹ گہری بولی میں گر گیا پیٹھری پور پولیس کے اسپیکٹر نریندر ترپانڈی نے بتایا کہ ہری کشن کشواہ کا لڑکا پرلات اس وقت گر گیا جبکہ بولی میں کیسنگ پائپ کی تنصیب امن میں لاری جائے رہے گی بچے کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں مرکز کے ذریخوانین کے خلاف پنجاب میں جاری احتجاج سے انڈین ریلویس کو بارہ سو کوڑکے کا نقصان ہوا ہے کیونکہ احتجاجی تقریباً 32 مقامات پر پٹیوں پر بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں لگ بگ 2222 مالگاڑیاں احتجاج کی وجہ سے نہیں چلائی گئی جبکہ 1300 مالگاڑیوں کو منصوب کرنا پڑا ریلوی پٹیوں پر جاری احتجاج اور دھرنے کی وجہ سے مزید نقصان کا اندیشہ ہے جن مقامات پر احتجاج زبردست طریقے سے جاری ہے ان میں جنڈالیا نبھا سلوانڈی اور بھٹنڈا شامیل ہیں خبلتی مرکزی وزیر ریلوی پیوش گوئے نے چیپ نیسٹر امریندر سنگھ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے مالگاڑیوں کے احمد رفت وزرین کے مرکز کے مخالف کسان خوانین کے خلاف ایک وفت کل صدر جمہوریہ سے ملاقات کرنے والا تھا جس کی خیادت پنجاب کے چیپ نیسٹر امریندر سنگھ کرنے والے تھے لیکن صدر جمہوریہ نے اس وفت سے ملاقات سے انکار کر دیا کانپور میں ایک سترہ سالہ لڑکے نے ایک تیس سالہ خاتون کی حسمت ریزی کے بعد اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اس کے بعد خاتون کے سوشل والوں نے اسے گھر سے نکال دیا صدر پولیس ٹیشن کے اسپیکٹر دینے سنگھ نے اس واقعے کی توسیق کی اور بتایا کہ واقعہ پانچ ماہ خبر پیش آیا اور اس وقت خاتون نے خاموشی اختیار کی تھی لیکن جب اس کا ویڈیو وائرل ہوا اور سوشل والوں نے اس کی بیدتی کی تو وہ پولیس سے رجوعی اس خاتون نے دو دن خبر پولیس میں تحریری شکایت درچ کروائی لڑکا مفرور بتا جاتا ہے اور اس کی تلاج جاری ہے بتا جاتا ہے کہ لڑکی ان دنوں اپنے ماں باپ کے گھر پر رہ رہی ہے مرکزی وزارت سہت نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے یومیان متاثرین کی تعداد بدستور کم ہوتی جا رہی ہے چھینالیس ہزار دو سو ترپن نئے کیسز کے بعد اب ان کی تعداد تریسی لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو چھئیتر تک جا پہنچی ہے جبکہ پانسو چودہ نئی اموات کے بعد مننے والوں کی تعداد ایک لاکھ تیویس ہزار چھسو گیارہ تک جا پہنچی ہے دوسری طرف سہتیاب ہونے والوں کی شرعہ بیانو اشاریہ نو فیصد بتلائی جاتی ہے جبکہ مننے والوں کی شرعہ ایک اشاریہ انچالیس فیصد ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس کے جاری خہر سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار کڑوڑ تریسی لاکھ ہو گئی ہے دوسری طرف مننے والوں کی تعداد بارہ لاکھ بارہ ہزار کے خریب جا پہنچی ہے امریکہ جو دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے کوئی نائنٹین کے کیسس میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے جملہ تعداد تریسی نو لاکھ چھتر ہزار اور اس مرس سے مننے والوں کی تعداد دو لاکھ بانسٹھ ہزار کے اوپر چلی گئی ہے ہندوستان بدستور دوسرے نمبر پر ہے جبکہ پندرہ شدید طور پر متاثرہ ممالک میں برزیل یوکے فرانس اٹیلی سوٹ ایفریکہ ارجنٹینہ ایران ایراک اور کینیڈا وغیرہ شامل ہے